جی اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیو ویڈیو فنلینڈ 2024 میں آپ کے لیے ایک ڈریم کنٹری ہے یہ آپ کے لیے ایک بیسٹ سٹڈی اوپشن ہے جہاں پہ آپ کو سکولشپس میں ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو جلدی پی آر مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہیپیسٹ کنٹری آف دی لسٹ میں جو ہے وہ فنلینڈ ہمیشہ رینک کیا ہے اس نے تو یہاں پہ جوائنٹ اپلیکیشنز جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہیں جس میں آپ ماسٹرز اور بیچلر کے پروگرام میں اپلائی کر سک ہیں بیچلرز میں سپریٹ اپلیکیشنز سے پہلے اوپن نہیں تھی تو سپیسیفکلی تین جنوری سے لے کے سترہ جنوری تک آپ جو ہے وہ بیچلرز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ماسٹرز میں بھی یہاں پہ راؤنڈ آباؤ 23 یونیورسٹیز ہیں جس میں یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنسز بھی ہیں اس کے علاوہ فنلین یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ایڈمیشنز اوپن ہیں اور آپ اس اپرشنیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں ایک بات ی بہت لیمیٹڈ ٹائم سپین کے لیے تین سے سترہ جنوری تک جاہاں ان کی اپلیکیشنز اوپن ہوتی ہیں یہ ان کی میجر انٹیک کی اپلیکیشنز ہیں اس کے بعد ان کے ایڈمیشن سپٹمبر دوزار سوپس میں جاہاں وہ اوپن ہوں گے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے جوانٹ اپلیکیشن جن کے کلاسز جاہاں جنوری ٹو تازن ٹونٹی فائیو میں ہوگی تو یہ وہ گولڈن ٹائم ہے جس میں اگر آپ نے یہ موقع مس کر دیا پھر آپ کے پاس آگے چانسز بہت کم رہ جائیں گے فنلینڈ میں پہنچنے کے لیے کیسے پہنچنا ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کر رہا ہوں ویڈیو کو دیکھیں پہلے اس میں سمجھیں کہ کیا فنلینڈ کا ایڈکیشن سسٹم ہے کیا کیسے آپ اپلائی کریں گے کیا ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کتنے چانسز ہیں کہ آپ کو سکولشن مل جائے گا یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کر رہا ہوں چلتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے جی فنلینڈ ایک ہر بندہ فنلینڈ کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سپونس فیزا فنلینڈ اللہ کرتا ہے اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں آپ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں آپ پی ایش ڈی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ڈیپینڈنٹ کو جو ہے وہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح جس طرح پہلے لوگ یوکے کے لیے جا رہے تھے اور اتنے زیادہ لوگ چلے گئے کہ یوکے نے ان کے دکھ سے جو ہے وہ بند کر دیا تو فنلینڈ میں ابھی یہ دکھ آنے والا ہے اگر ایک دو سالوں میں کہ وہ بھی ڈیپینڈنٹ کو بند کر دیں گے کیونکہ پاکستان ایڈیا سے بندہ جیسے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ڈیپینڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم فنلینڈ پہنچ جائیں دوسری سب سے اٹیکٹیو چیز فنلینڈ کی ہے کہ وہ سکولرشپ آفر کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ بھی دے دیتا ہے ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ بھی دے ہیں اور اس کو ایک ڈریم کنٹری بناتے ہیں اب فنلینڈ میں کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں دو تازر ٹونٹی فور میں یہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے ہیں فنلینڈ میں آپ کو جاب ڈونڈنے میں مشکل ہو سکتی ہے اور جاب ڈونڈنے میں کیونکہ پہلے اتنا زیادہ سٹورنٹ نہیں تھا فنلینڈ میں لیکن اب جو ہے وہ پاکستان انڈیا یا یہاں سے اتنے زیادہ سٹورنٹس جا چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جابز کا پرابلم بن گیا ہے کمپیٹیشن آ گیا ہے پرو اسے بھی انکریز ہو گئی ہیں پچھلے ساتھ بات کریں تو آٹھ ہزار سے لے کے فیس تھی ان کی راؤنڈ باؤنڈ دس ہزار یوروز کے راؤنڈ لیکن اب جو ہے وہ ان کی فیس آٹھ ہزار سے شروع ہو کے پندرہ ہزار یورو تک چلی گئی ہے تو آپ کے پاس ایک فائننچل سورس جو ہے وہ ایک سٹیبل ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو وہاں پہ جا کے جاب نہیں ملتی تو آپ پیچھے سے اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ پیسے مگوا سکیں اور اس کے علاوہ جو بچے آئی ٹی کے ہیں ان کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ وہ ریموڈ جوبز جو ہے وہ یہاں سے پہلے کسی جنہ کسی جوبز کو وہ کام کر رہے ہیں کم از کم چھے ماں یہاں پہ آپ ان چیزوں میں اپنا سرک پائیں جب آپ کا فنلینڈ کارڈمیشن آ جاتا ہے اس کے بعد اپنے ریموڈ جوبز کو جہاں وہ دوننا شروع کر دے آن لائن جوبز تو اس کی جو ہے وہ فنلینڈ میں بیٹھ کے بھی آپ اپنے روم میں جہاں پہ بہت باہر زیادہ سردی ہوگی جیسے آج کر ٹیمپریے میں جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس ٹونٹی سیکس یا ہیلسنگی میں ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس کے راؤنڈ آباؤٹ چال رہا ہے تو آپ کو انڈور جوبز یا آئی ٹی کی ریموڈ جوبز جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیں گی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے لیکن فنلینڈ میں جو ہے وہ ایڈمیشنز جو ہے وہ چار طرح کے ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ سیپریٹ اپلیکیشنز ہے جوائنٹ اپلیکیشنز ہے اس کے علاوہ رولن ایڈمیشنز ہے اس کے علاوہ ایکسچینج ایڈمیشنز ہے تو پاکستانی بچے جو ہے وہ فرسٹ تری کٹیگریز جس میں جوائنٹ اپلیکیشن سیپریٹ اپلیکیشن یا جو ہے رولنگ ایڈمیشنز ان میں اپلائی کر سکتے ہیں سیپریٹ اپلیکیشنز میں آپ کی ڈریکٹ یونیورسٹیز کو جاتے ہیں ایڈمیشنز اور جوائنٹ اپلیکیشن میں آپ ایک سینٹرل پورٹل پہ جو سٹڈی انفو ڈاٹ ایفائی پہ جا کے آپ اپنی اپل بچے جو ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پروپر فارم کو پڑھ کے اپنی ساری ریکوائرمنٹس اپنے پروگرامز کو دیکھے پھر اپنی اپلیکیشنز جو ہے وہ سمیٹ کریں کچھ پروگرامز میں جو ہے وہ سیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں کچھ پروگرامز میں بیچلر کی اگر ہم بات کریں انٹریس اگزیم تو ہونا ہے یا جو راؤنڈ اباؤد مارچ کے فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں ہوگا اس کے علاوہ یونیورسٹی آپ سے جو ہے وہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ پریویس آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے کوئی اڈیشنل آپ نے کورس کیا ہوا ہے آپ کا انگلیش کے ایکزیم کا سکور جو ہے وہ مست ہونا چاہیے اگر ہم بیچلر کی بات کریں تو سکس پوائنٹ زیرو نوٹ لیس دن فائی پوائنٹ فائی اور اگر ہم ماسٹر کے ایڈمیشن کی بات کریں تو سکس پوائنٹ فائی نوٹ لیس دن سکس یہ موسٹلی ہر یونیورسٹی میں یہ کرائیٹیریا ایکسپٹیبل ہے ماسٹرز میں آپ کو کچھ پروگرامز میں آپ کو پ ایکسپیرینس چاہیے اور ان پروگرامز میں اپنی ایکسپیرینس کم از کم دو سال کا آپ کے ڈگری کے بعد ہونا چاہیے بیچلر کی ڈگری کے بعد تو پھر جو ہے وہ کچھ پروگرامز میں آپ کو اگزمشن مل سکتی آئیس کے حوالے سے اور یونیورسٹی آپ کا جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرے گی تو سیلیکشن آف دی پروگرام سیلیکشن آف دی یونیورسٹی سیلیکشن آف دی ریلیونس آف دی پروگرام تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے فن موٹیویشن ہونی چاہیے آپ کی سکولیشپ کی آپ کا لیٹر موٹیویشن اچھا ہونا چاہیے آپ پہ ریلیونس سبجیکٹس ہوں پیچرز کورس کے حوالے سے آپ کو کریٹ آرز کنورٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ سی جی پی سسٹم فور پائنٹ زیرو چلتا ہے فن لینڈ میں فائن پائنٹ زیرو ہے تو وہاں کے جو ہے وہ بیچلر ڈگری کرنے کے لیے آپ کو 180 کریٹ آرز رکوائر ہوتے ہیں جبکہ پاکستان میں آپ کو بیچلر � فسیلیٹیٹ کر دیں گے آپ کے سلیکشن کے اتنے زیادہ چانسز ہیں ہم فن لینڈ کی کنسلٹنسی پروائیڈ کرتے ہیں اس نمبر پہ آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارا طریقہ کاری ہے کہ اس میں جو بچہ ہے جو ہم سے کنسلٹنسی لیتا ہے ہم فرسٹ اس کو سارے جو ریلیونٹ پروگرامز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد بچے کے سارے ڈاکومنٹس کیا اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں پھر ب میں کسی بھی ایسے سٹوڈنٹ کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ وہ کنسلٹنٹ پر ریلائی کرے اپنی موٹیویشن لیٹر کے حوالے سے میٹا کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس زیادہ نمبر آف اپریکینٹس ہوتے ہیں وہ اتنا فوکس نہیں کر سکتا جترہ آپ نے خود کرنا ہے آئیے کنسلٹنٹ کا ضرور حق ہے کہ وہ آپ کے موٹیویشن کو ایک نظر ضرور ڈالے اس کو پڑے سارا اس کو دیکھے کہ اس میں کیا فلاوز ہے کیا اس میں آپ نے کوئی چیزیں کی زیاد بٹرنگ تو نہیں کی ہوئی کوئی کوئی پیسٹ تو نہیں ہے اگر وہ آپ میں اچھا لکھا ہوا ہے تو اس کو ایڈٹ کر کے اکارننگ ٹو یونیورسٹی ریکوائرمنٹ آپ کو گائیڈ کریں اور پھر جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کریں ٹائم بہت شورٹ ہے ہم آلڈی جو ہے ہمارے پاس کافی زیادہ بچے ہیں جو فنلینڈ کے لیے کنسلٹنسی لے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ آج اپرل میں آنا شروع ہو جائیں گے تو اس گولڈن چانس کو مسامنا کریں فنل تا کہ وہ فنلینڈ سے واپس یہاں کہیں اور آگے موف کیا اور لوگ وہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں ڈیفیٹلٹی ضرور ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے بجٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً آپ کے پاس کم از کم اپ کے مائیڈ میجور ٹینٹی فائی ٹو تیٹی لیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزوں کے بعد جو ہے اگر آپ پھر بھی جو ہے وہ کنسلٹنسی دینا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کیسے ان کے سبجیکٹ ڈون ہیں تو اللہ ہم سے رب تا کچھتے ہیں thank you so much